نمسکار دوستوں آپ سبی کا سٹڈی پور یو پیسی پیسے سے ہمیں سواگت ہے کل ہم نے درشتی آئی ایس کے بیڈیو بک سے سائنس کی بک ہے یہ اس سے ہم نے ایم سی کیو سروع کیا تھا سائنس کے بہت ہی بہترین کوسٹنز ہیں بہت ہی اچھے کوسٹنز کے سیٹ ہیں آپ کے ایک جام میں سیدھے سیدھے پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح کوسٹنز ہیں آج بھی میں لے کے آیا ہوں اسی کوسٹنز کے سیٹ ہوں گے اور یہ ان دو بیڈیو میں آپ کے بائیولوجی کے سارے کوسٹنز کمپلیٹ ہو گئے پیچھلا بارا بیڈیو کا میں لنک دے دوں گا ڈسکرپسن میں اور اگر بائیولوجی سے کوسٹن پوچھے جائیں گے تو سمبھاونا ہوگی کہ یہاں سے آپ کے اس ایک سو ساٹھ ایک سو ستر اکاری میں جو کوسٹن کی ہے ہم نے وہاں سے آپ کے پوچھے جائیں چلے شروع کرتے ہیں اور پیچھلا بارا بیڈیو بھی جا کے جرور دیکھنا وہاں سے آپ کے کوسٹنز بن سکتے ہیں ساتھی ساتھ ٹیسٹریز بھی چل رہا ہے چینل پر اور بی پی ایسی پری بی ایسی ایک ہم نے سارے کوسٹنز کمپلیٹ کر لی ہیں گھٹنا چکے پروبابلو کن سے تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پہلا کوسٹن ہے کہ نمکت میں کون سی ایک پرکار کی مچھلی ہے پہلے کا کینسر ہو جائے گا اس کینسر ہو جائے گا سی یعنی کہ اسو مین جو ہوتی ہے یہ ایک پرکار کی مچھلی ہوتی ہے پنیا گھورا جس کو بولتے ہیں کوکروچ جل میں جویت نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا سوسن انگ کیا ہے دوسرے کینسر ہو جائے گا دوسرے کا ہو جائے گا واتک ٹریکیہ جو ہوتا ہے وہ کوکروچ کا جو سوسن انگ ہوتا ہے اس لئے کوکروچ جل میں جویت نہیں رہ سکتا اگلہ نمکت کون سی مچھلی ہے تیسرے کا کینسر ہو جائے گا تیسرے کینسر ہو جائے گا سی ڈاغ فیس جو ہے وہ مچھلی ہے نیکس ٹائک نے ملکی تمہیں سب سے ویسالتم اصطلچر ون پرانی کون سا ہے اصطل پر چلنے والا سب سے بڑا ویسالتم پرانی کون سا ہے چوتھے کے انصال جب بی افریقی ہاتھی سب سے بڑا ہے اور اے سی آئی ہاتھی جیسے کہ بھارتی ہاتھی ہو گئی اور یہ سب چھوٹے جو ہوتے ہیں تو لاتمک روک سے افریقی ہاتھی کے تو اصطل پر سب سے بڑا جیب کون سا ہے تو افریقن الیفینٹ ہی ہے سب سے بڑا نیکس ٹائک پانچ نمبر ایک پکشی تتا کیٹ کے پر پر کیا ہوتے ہیں اس کا جو پنک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پانچ میں کیا انصال جائے گا سم ورطی عویب کہہ لیتے ہیں سم ورطی عویب یہ کہلاتا اور اس کو جرور دھیان میں رکھنا اس طرح کے کوشنس اگر پوچھتا ہے تو ٹپ پر ہو جائے گا کیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے تو چھٹا کا کیا انصر ہو جائے گا سیر وقش اور پیٹ تین ہی بھاگ ہوتے ہیں کسی بھی کیٹ میں توچاک پر بال کیا ہوتے ہیں سیبن کا کیا انصر ہو جائے گا کیا کام کرتے ہیں مولتا چرمی ہوتے ہیں اور مرتکو سکاؤں سے بنے ہوتے ہیں جو آپ کے سریر پر بال ہے یا ناکھون ہیں یہ سب ڈیڈ سیلز ہیں یہی ہے اس کا انصر سیبن کا ڈی ہو جائے گا ایٹ نمبر پر چلتے ہیں کون سا ایک مچھلی ہے یہ پھر سے پوچھا ہے آپ سے ایٹ کینسر کیا ہو جائے گا سمدری گھورا یہ کیا ہے یہ مچھلی ہے نمبر پر چلتے ہیں کون سا ایک کپی نہیں ہے مطلب بندر کی پرجاتی میں سامل نہیں ہوتا یہ پوچھا ہے آپ سے تو لنگور جو ہوتا ہے اس کو بندر کی پرجاتی میں نہیں مانا جاتا ہے بہت ہی بیسیک طریقے کوسن لیکن بہت ہی امپورٹنٹ کوسنس ہیں مانب سردس لگتام کپی ہے کون سا مانب جیسا دیکھنے والا سب سے چھوٹا بندر کا پرجاتی کون سا ہے دسمے کا کینسر ہو جائے گا گبن بندر وائٹ لیگ ہورن ایک قسم ہے کس سیج کا تو گیارہ کا کینسر ہو جائے گا اس کینسر ہو جائے گا سی کککٹ کا ایک قسم ہے ایک وہ قسم بولتے ہیں کککٹ کا وائٹ لیگ ہورن بارہ نمبر ہے کہ نیل گائن کس کل میں آتی ہے تو بارہ کا کینسر ہو جائے گا بارہ کینسر ہو جائے گا ڈی ہیرن کے کل میں آتی ہے نیل گائے سب سے بڑا او کا سیرکوی ہے سب سے بڑا او کا سیرکوی پوچھا ہے آپ سے تیرا کینسر ہو جائے گا سکویڈ سکویڈ ہے سب سے بڑا او کا سیرکوی جیب اکٹوپس کیا ہے اکٹوپس کیا ہے چودہ کا کینسر ہو جائے گا ایک مردو کبچی مولاسک ہے مولاسک بولتے ہیں اوکٹوپسک اوکے اب اگلے پر چلتے ہیں اگلے میں آپ کو پادپ اور کائیکی سے جورے ہوئے کوسٹنز ملیں گے بہت ہی اچھے کوسٹنز کا سیٹھ ہیں اب ہم لوگ یہاں سے پرہیں گے پہلا کوسٹن ہے کہ نمنکیت پر ویچار کیجئے چلو کرتے ہیں بیچار سب لوگ مل کے اور چھوٹا چھوٹا دیکھ رہا ہو تو میری کوئی گلتی نہیں ہے اس بک میں بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے چلو اب تو دیکھ رہا ہوگا پہلا کوسٹن ہے کہ پکشی ارتی دھول ورسہ بہتی ہوا اوپیوکت میں سے کون سے پادپ روگ پھیلاتے ہیں ان سب میں سے کون سے ایسی چیزیں ہیں جو بیماری پھیلانے کا کام کرتے ہیں یہ چاروں ہی ہیں جو بیماری پھیلاتے ہیں ماں پودھوں کی بھانتی پودھا ملتا ہے کہاں پر تو دوسرے کا انسر ہو جائے گا تنہ کارٹ سے تنہ کارٹ بیدھی سے جس طرح ایک آپ پلانٹ چاہتے ہیں وہی ملے گا آپ کو تنہ کاٹ کے جو کلم لگانا جانتے ہوں گے آپ لوگ وہی ملتا ہے ماں پودھے کی بھانتی ہی پودھا ملتا ہے اگلہ نیمکیت پادپم سے کس کا سنگرہ انگ تنہ نہیں ہے سنگرہ انگ تنہ نہیں ہے تیسرے کا کیا انسر ہو جائے گا دی سکرکند کا جو سنگرہ انگ ہوتا ہے وہ اس کا جر ہوتا ہے نہ کی تنہ اس کو جرور دھیان میں رکھنا ہر پودھیں پرکاس سنسریشن کی کریا میں ہوتا ہے بہت ہی آسان کوششن ہے کاربون ڈائیکسائیڈ لینا اور اکسیجن کو چھوڑنا یہی کریا ہوتی ہے اگلہ ہے جیبن چکر کی دشتری سے پودھے کا سب سے مہتپورن انگ کونسا ہے پانچ کینسا ہو جائے گا یہ پسپ ہے چھٹا ہے بھوگین ویلیا کارنیسن کوکو اور انگور آپ لوگ ویڈیو پاست کر کے کر رہا ہوں گے میں امید کر رہا ہوں تب سارا ریبیجن چل رہا ہے آپ کو بیڈیو پاست کر کر کے اس کو ایٹیمٹ کرنا ہے اوکے بندوں تو چھٹا پوچھا ہے بھوگین ویلیا کارنیسن کوکو اور انگور ان میں سے کون کون سے پادپ استمب کرتن دوارہ پروردھیت کیے جاتے ہیں استمب کرتن بدھی دوارہ بنایا جاتا ہے ان کو ایک ڈالی لے کے اس کو تھوڑا سا کرت کے یہاں پر سے ان کو اگایا جاتا ہے یہ پوچھا ہے آپ سے تو چھٹے کا کیانسر ہو جائے گا اس کیانسر ہو جائے گا ڈی چاروں کو ہی استمد کرتن جان رہو گے نیمکیت میں کون سا روپانتریت استمب ہے تو ساتھ کا کیانسر ہو جائے گا اور اس طرح کا کوشن تف ہوتے ہیں بندوں اس کا ہو جائے گا ڈالو جو ہے وہ روپانتریت استمب ہے آٹھ ہے نیمکیت میں کون سا ایک پھل ہے تو آٹھ کا کیانسر ہو جائے گا آٹھ کا کیانسر ہو جائے گا سی بھنڈی ہے وہ ایک پھل ہے اور سیب جو ہے اس کو پھل نہیں مانا جاتا ہے جیون اتنا بھی آسان نہیں ہے ہے نا بھنڈی کو پھل مانا جاتا ہے بندوں اور سیب کو پھل نہیں مانا جاتا اور یہ کوسطن بی پیسی پوچھ چکی ہے اس لئے اس چیز کو دھیان میں رکھنا اوکے نو نمبر کوسطن ہے کہ نم نے ادھو بھومی اتپادیت سبجیوں میں سے کون سی ایک روپانتریت جر ہے نو کا کینسر ہو جائے گا سکرکند ایک روپانتریت جر ہے پودھے کے کون سے بھاگ سے حلدی پرابت ہوتی ہے تو حلدی ادھراک یہ سب کہاں سے ملتے ہیں تو یہ سب تنہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تنہ یدیکی سو بھیلنگی پسپ میں پومنگ اور جایانگ الگ الگ سمیہ پر پریپک ہو ہوتے ہیں تو اس تتھے کو کیا کہا جاتا ہے تو گیارہ کینسر جگ اے بھن نکال پکوتا کہا جاتا ہے اس تتھے کو جس میں پومنگ اور جایانگ ہیں یہ دونوں الگ الگ سمیہ پر پریپک ہو ہوتے ہیں تو کسر ہوتا ہے سوکھا مصرن کسیج کا بہت بارما کسن بہت ہی آسان اور اس طرح کسن خوب پوچھتا ہے پھول کے بیج بنانے والے بھاگ کا کسر سوکھا ہوا ڈالی ہوتا ہے اسی سے کسر بنا جل سے لونگ کیا ہوتا ہے تو پھول کی کلی ہوتی ہے لونگ اگلا ہے نمن سے کون سا پودھو کی جرو کا کارے نہیں ہے تو تیرہ کا کینسر ہو جائے گا پرکاس سنسلیسن کا کام کون کرتی ہے تو پتیاں کرتی ہیں جر نہیں کرتے ہیں چودہ نمبر کو سنے پرکاس ارجا کا راسانیک ارجام روپانترن نمنوت ہوتا ہے پرکاس ارجا کا راسانیک پرکاس سنسلیسن کے دوارہ ہی تو بنتا ہے بی انسر ہو جائے گا چودہ کا کیا انسر ہو جائے گا بی پندرہ ہے پرکاس سنسلیسن تو سربادھی کریاسیل پرکاس کون سا ہے پندرہ کا کیا انسر ہو جائے گا اس کو ہو جائے گا لال پرکاس سب سے زیادہ کریہ سیل ہوتا ہے پرکاس سنسلیسن کے لئے اگلے کو سمجھلتے ہیں پرکاس سنسلیسن دوارہ ہرے پودھے پیدا کرتے ہیں کیا پیدا کرتے ہیں ہرے پودھے تو سولہ کا کیا سر جائے گا کاربنک دربے پیدا کرتے ہیں کاربنک لکویڈ کاربنک دربے لکھا ہے اگلا ہے نمین ریسوم سے کون پودھے کی تنے کا اتپاد نہیں ہے یہ پوچھا ہے آپ سے سترہ کا کیا سر جائے گا دی ہے جو کپاس ہے وہ تنے کا اتپاد بلکل بھی نہیں ہے اور دربے کا مطلب یہاں لکویڈ نہیں ہوگا میں نے گلت بولا کاربنک وستو پیدا کرتے ہیں یہ بول رہا ہے وہ ہے نا تو اس کا سترہ کا دی تھا کون پودھے کی تنے کا اتپاد نہیں ہے تو کپاس تنے کا اتپاد نہیں ہوتا یہ پوشپ کا اتپاد ہوتا ہے اگل کسی برکش کو ادھکتا مہانی انیوم سے کیسے پہنچتی ہے اٹھارہ کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا دی اس کی چھال کا ناس بہت سارے لوگ برکش کی چھال کا ہٹا دو برکش مر جائے گا گھٹ پرنی کے نیملکیت بھاگم سے کونسا ایک گھٹ میں روپ آنتریت ہوتا ہے انیس کا انسر ہو جائے گا بی پتہ جو ہے وہ گھٹ میں روپ آنتریت ہو جاتا ہے بائیو فیلم میں کائک پربندھن کس کے مادھیم سے ہوتا ہے بیس کا انسر ہو جائے گا بھی پتے کے مادھیم سے ہوتا ہے کائک پربندہ اکیس ہے پان کی لتام بننے والی جر کونسی ہوتی ہے پان کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایسے پھیلتی ہے یہاں بھی جر بنگی یہاں بھی جر بنگی یہاں بھی جر بنگی اس میں پتیاں ہیں یہاں 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 اور یہ دیوال پر بھی چرتی ہیں تو وہاں بھی جر بنا لیتی ہیں تو کس طرح کے جر بنتی ہیں تو اکیس کا انصر کیا ہو جائے گا آر وہی جر بنتے ہیں پان کی لتامیں کرتیم پرکاس کیا ہے تو بائیس کا انسر کیا ہو جائے گا پرکاس تنسلیشن کا کارن ہو سکتا ہے کرتیم پرکاس تائیس ہے نیمن سے کونسا ایک کیٹا ہاری پادپ ہے تو بائیس کا انسر ہو جائے گا سی گھٹ پر نہیں یہ کیٹ کو اپنا ہار بناتی ہے اور کیوں بناتی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے اور کہاں پر پائی جاتی ہیں تو جب آپ کونسپٹ پر ہوگے تو آپ کو پتا چلے گا جہاں پر بھی مٹی میں نائٹروجن کی کمی ہوگی وہاں پر کیٹ بھکچی پودھے پائے جاتے ہیں ان کو نائٹروجن چاہیے اپنے جینے کے لئے بند ہو اور وہاں پر نہیں مل پاتا ہے آسانی جیسے نورتھ اسٹ کے کچھ بھاگ ہیں وہاں پر کیٹ بھکچی پودھے پائے جاتے ہیں اس لیے وہاں کے پیر پودھے جو ہوتے ہیں وہ جیووں کو کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیرے پھتنگوں کو کھا کے اپنے نائٹروجن کی پاپورتی کرتے ہیں خود نکو ہے اس کا انسر کیا ہو جائے گا گھٹ پرنی ہے جو کیٹ آہار ہے پیر پودھو ایسے ہوتے ہیں جو پتے کو اپنا بنا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا گھسرا جائے جیسے اس میں کیٹ کوئی گھستی ہے وہ اس کا مو بند کر دیتے ہیں اور اس کو پھر پچا جاتے ہیں چوبیس نمبر ہے موسمی کے پودھے کا پرابندھن کلم بندھ تقنیق دورہ ہوتا ہے چمیلی کے پودھے کا پرابندھ داب تقنیق دورہ ہوتا ہے چوبیس کا کینس ہو جائے گا سی دونوں ہی کتھن صحیح ہیں اب اگلے پر چلتے ہیں ہم لوگ اس کا پی ڈیا پر آپ لوگوں کو چینل پر مل جائے گا جیب وکاس انوانسکی اور مانو روگ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور اس سے تو بہت سارے کسٹنز پوچھے جاتے ہیں آپ لوگ ایک جام ہر سال دو سے تین کسٹنز پوچھے جاتے ہیں پہلا ہے کہ نیمنے سے کونسا پلاجموڈیم پر جیبی کا واحق ہے تو پہلا کا کینسر ہو جائے گا پہلا کینسر ہو جائے گا اے مچھر ہے پلاجموڈیم پر جیبی کا واحق دوسرا ہے ڈینگو ایک بکھار ہے جو اتپن ہوتا ہے تیتہ دوسرے مانو سے پہنچتا ہے کیسے دوسرے کینسر ہو جائے گا اے وائرس اور مادہ ایڈیز مچھر دوارہ پہنچتا ہے تیسرے کوشن پہ چلتے ہیں کس طرقی کمی سے گھے گھا روگ ہو جاتا ہے بہت ہی آسان کوشن کسی کا بھی غلط نہیں ہونا چاہیے آئوڈین ڈی پی ٹی ویکسین کا پریوک کن بیماریوں کے لئے کیا جاتا ہے تو چوتھے کا کینسر ہو جائے گا سب کو پتا ہوگا ڈیپتھیڈیا کالی خانسی اور ٹیٹنس کے لئے ڈی پی ٹی لگاتے ہیں ندرہ روگ اس کے دوارہ ہوتا ہے پانچ کا کینسر ہو جائے گا سی ٹرائپے نوشوما ٹرائپے نوشوما اس کے دوارہ ندرہ روگ ہوتا ہے ٹائپ ہائیڈ بوکھار کس کے دوارہ ہوتا ہے چھٹے کا کینسر ہو جائے گا اے جیوانوں کے دوارہ ہوتا ہے ٹائپ ہائیڈ بلو بی بی نامک پردوسن کارک بیماری پینے والے جل میں نیم سے کس کے ادھیک بھی دیمان ہونے کے کارانہ ہوتا ہے بلو بی بی سنڈروم بھی کہا جاتا ہے جس بھی پانی میں نائٹریٹ کی ماترہ آدھیک ہوگی وہاں پر بلو بی بی سنڈروم ہونے کی بیماری خطرہ ہو سکتا ہے لیوکیمیا ایک پرکارہ کینسر ہے جس میں اوسادارن بڑھوتری ہوتی ہے کس سیج میں لیوکیمیا کو بلڈ کینسر کہا جاتا ہے سامانے بھاسا میں اور اس میں سویت رکت کوسکاؤں کی وی سی وائٹ بلڈ سیل جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کا ادھیان ضرور رکھنا آٹھ کینسر کیا ہو جائے گا نو میں کوسٹن پر چلتے ہیں بہت ہی اچھے کوسٹن سے اچھے سے کرنا پلیگ کس سے پھیلتا ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے نو کینسر کیا ہو جائے گا جیوانوں سے پھیلتا ہے پلیگ ایک وائیڈ ایمیونو ڈیفیسینسی سنڈروم یعنی HIV AIDS کی بات کر رہا ہے نیمن کے کارن ہوتا ہے یہ وائرس کے کارن ہوتا ہے بہت ہی آسان کوسٹن لیکن بہت بار پوچھا ہے ہیمو فیلیا ایک انوانسک بیکار ہے جو اتپن کرتا ہے کسیز کو تو گیارہ کا کینسر ہو جائے گا ڈی رکت کا اسکندن نہ ہونا جس کو ہیمو فیلیا ہوتی ہے اس کو اگر کوئی چھوٹا سا بھی کٹ بھی لگ جائے نا اس کا خون بہنا رکتا ہی نہیں ہے جلدی انگلینڈ کا جو راجسہی پروار تھا ان میں کچھ لوگ ہیمو فیلیا کی بیماری تھی کون سے ایک انوانسک روگ نہیں ہے تو بارہ کا کینسر ہو جائے گا رتوں دھی ہے یہ انوانسک نہیں ہوتا ہے رکت آنتنچن تھککہ بننے یہ رکت کا تھککہ بننے میں کس بیٹامین کی بھومکہ ہوتی ہے تو بیٹامین کے ہے جو رکت کی تھککہ کا نیرمان کرتا ہے ایڈز کے کارن ہیومن ایمینو ڈیفینسی انسی وائرس ہے سامانیت ایچائی بی کا سنکرمن پار گمن کس کے مادھیم سے ہوتا ہے چودہ کا کینسر ہو جائے گا سندوسیت رکت اور رکت اتپادوں کے سنچرن سے ہوتا ہے سیرنچ وغیرہ بلیڈ وغیرہ یون سممند وغیرہ سے ہوتا ہے ٹیوبر کلوسیس بھی سنکرمن ہوتا ہے ٹی بی کی بات کر رہا ہے پندرہ کا کینسر ہو جائے گا یہ مایکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیس دوارہ پھیلتا ہے چیچک ہونے کا کیا کارن ہے یہ پوچھا ہے آپ سے تو اس کا ہو جائے گا ویری اولا وائرس ہے جس کے کارن چیچک ہوتا ہے ٹیٹنیس کا کیا کارن ہوتا ہے ٹیٹنیس کا ہوتا ہے کلاسیڈریم 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 ہے اسی کارن ٹیٹنیس ہوتا ہے اٹھار نیرم سے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو پاراکیڈمیم نیٹیٹ آئین فلورائیڈ آئران دیکھو پاراکارن مینیماتا ہوتا ہے بلکل صحیح ہے کون سا گلت ہے یہ بتانا ہے آپ کو فلورائیڈ آئین کے کارن اپ اچھا ہے یہ گلت لکھا ہوا ہے باقی تینوں تو صحیح ہیں اکیڈیمیم کے کارن اٹائیٹائی نامک بیماری ہوتی ہے اگلا ہے نیم لکھت کارنوں پر دھیان دیجئے ایڈز کا سنچرن ہوتا ہے یہ بتانا ہے آپ کو دھیان دے لیتے ہیں لینگک سمبھوک کے دوارہ تو پہلا تو صحیح ہے اوکے اور پھر کیا ہے رکت دھان سے بلکل صحیح مکشر اور انے رکت چوسا کیٹوں سے نہیں کیٹ کے دوارہ کبھی ایڈز نہیں پھیل سکتا ہے اور کیا ہے پلیسنٹا کے سمپرک سے تو بلکل بلکل ایک دو چار ہو جائے گا اس کا انصار انیس کا بی ہو جائے گا ایلیسا کا پریکشن کیا جاتا ہے کس روگی کے لیے ایلیسا کا پریکشن کیا جاتا ہے تو بیس کا ہو جائے گا ایڈز پہچاننے کے لیے ایلائی ایسے نامک ایک پریکشن ہوتا ہے اس کو کیا جاتا ہے خسرا کی بیماری ہوتی ہے ایلیسا کا انصار ہو جائے گا وائرس کے کارن وائرس کے کارن وائرس کے کارن جنئدہ کا جانت ہے بہتی آسان کچھان باہتی سکران 보니까 گنجاپن جو گنجاپن ہوتا ہے وہ کبھاک جنئدہ جانت ہوتا ہے ٹائفائیڈ اور کالرہ ایک سیج کا سیج جل جنے روگوں کا ٹائفائیڈ اور کالرہ اgunta رہن ایک اس hole ایک سیج ایک بیماری ایس کے سامان طلبTC کیا جاتا ہے چوبیس کا انسر ہو جائے دی سوائن فلو کو ایچ ون این ون وائرس بھی کہتے ہیں نیم سے کون کون سے مدومے سے سمانیت ہیں جو پراؤڈوں کا ایک سامانے روگ ہے تو پچیس کا انسر کیا ہو جائے گا دی رکھتے میں انسولین کی ادھیک ماترہ جو ہے یہ مدومے کا کارن بناتی ہے پچیس کا انسر دی ہو جائے گا چھابیس نمبر پر چلتے ہم لوگ کی ساری یہاں پر ایک اس میں سے چننا تھا یار میں نے تو گلت بول دیا نا کیا پوچھا ہے پراؤڈوں کا ایک سامانے روگ ہے کون کون سے سمmateد ہیں سرکرا میں رکھت میں سرکرا اچھ ماترہ رکھت میں سرکرا کی نیمنے ماترہ رکھت میں انسولین کی نیمنے ماترہ سرکرا کے اچھ ماترہ ہوگی اور انسولین کے نیمنے ماترہ ہوگی اسی لئے انسولین کا انجیکشن بھی لگانا پر تاحت ایک اور تین ہونا چاہیے پچیس کا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا دیا ہے بلکس اہی پچیس کا ایک اور تین ہوگا رکت کی اچھے ماترہ اور انسولین کی کم ماترہ یہی ہوتا ہے ڈائیبیٹیچ وکاس بات کا صدحانت کس نے دیا تھا 26 کا کینس ہو جائے گا ڈاروین نے دیا تب بھی وکاس کا مکھے کارک کیا ہے 27 کا انسر ہو جائے گا ڈی پراکرتی گورن ایک سامانے مانب شریر کوسیکہ میں گن ستروں کی سنکھیاں کتنی ہوتی ہے 28 کا انسر ہو جائے گا ڈی چھے پھوٹی سکس ہوتی ہے پوروس میں پوروسط کی کے لئے کون سا گن ستری سنیوجن اتردائی ہے 29 کا انسر ہو جائے گا ڈی پوروس کا ایکس وائی ہوتا ہے مہیلا کا ایکس ایکس ہوتا ہے جیوہوں میں انسوانسی کے لکشن سنتان میں لے جائے جاتے ہیں 30 کا انسر ہو جائے بھی کروموزومز کے دوارہ انوانسیتہ کے جنک کروپ میں بکھیات ہیں بے گیانی کون 31 کا کیا انسر ہو جائے گا بی جی جے مینڈل جی بھی کھیات ہیں مینڈل کا انوانسیتہ کے ستھانت کس پر آدھاریت تھا 32 نمبر کوشن سی لینگی کی جنرل پر آدھاریت تھا اب اگلے پر چلتے ہیں ہم لوگ کرسی سے سمجھنیت کوشن کریں گے اوکے چلیے دیکھتے ہیں کونسا کوشن ہے آئرن کی سروادک ماترہ کس میں پائی جاتی ہے تو سیب میں آئرن بہت زیادہ ملتا ہے دوسرا ہے مکہ کی پتیوں کے سیرس کا سفید ہونا سوچک ہے کس سیج کا دوسرے کا انسر ہو جائے گا جنگ کی کمی کا سوچک ہے کفری کس پسل کی قسم ہے تو تیسرے کا کا انسر ہو جائے گا یہ آلو کی قسم ہے کفری کیندری دھان سنستان کٹک کے بیائی کیانکوں دوارہ ویسو کا پرثم سربوتم دھام کا نام کیا ہے دھان کا نام پوچھا ہے آپ سے چوتھے کا انسر کیا ہو جائے گا لونی سری نام ہے اس دھان کا کنولا مانوپیوں کے لئے ویسیسٹ پرکار کے تلہن سرسو کی قسم کو نردشت کرتا ہے اس قسم کی پرمک ویسیستہ کیا ہے پانچ کا کینسر ہو جائے گا اس کینسر دی اس کے تیل میں ایروسک عمل کی بہت علپ ماترہ ہوتی ہے یہی اس کی ویسیستہ ہے کنولا کی چھٹے کوسن پر چلتے ہم لوگ سربادک بیٹامین ایک قسم میں پایا جاتا ہے چھٹے کا انسر ہو جائے گا دی پکے ہوئے آم کے پھل میں بہت زیادہ بیٹامین اے ہوتا ہے پپیتہ بھی ہوتا ہے لیکن آم کے پھل میں پکے ہوئے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے سربادک پوچھا ہے یہاں پر چھٹے کا انسر دی ہو جائے گا سیبن نمبر ہے سیب کے سگند مکتہ نیم کی تو کس ایک کے قارن ہوتا ہے سات کا کینسر ہو جائے گا مولک عمل کے قارن مولک ایسیر جو ہوتا ہے اسی قارن سیب کا سگند ہوتا ہے مکہ کی کھیتی کی جا سکتی ہے کس موسم میں آٹھ کا کینسر ہو جائے گا ڈی ورس بھر کی جا سکتی ہے خریب ربی سب میں مہادھان سوپر رائس بکسید کیا تھا کس نے تو نو کا کینسر ہو جائے گا بی جی ایس خوس نے بکسید کیا تھا دس اے کے پوسا سگندھا پانچ ایک سگندھت کس میں کس سیج کا اس کینسر ہو جائے گا سی دھان کا پیتام بری ایک پر جاتی ہے کسی کی تو گیارہ کا انسر ہو جائے گا سی سرسو کی نیم کے لئے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو پھولوں کی کھیتی فلوڑی کلچر فسلوڑی کھیتی ایگرونومی اس کا سبجیو کھیتی ہرٹی کلچر فلوڑی کھیتی پومولوجی سبجیو کھیتی ہرٹی کلچر نہیں کہلاتی ہے یہ گلت دیا ہوا ہے اور کسی دن میں ایک پوری کلچر پر آپ کا پورا بیڈیو ہی بنا دوں گا ویسے میں نے پچھلے بیڈیو میں بنایا تھا ہے نا تو اس کو بھی جا کے جرور دیکھنا آپ لوگ اس کا بارہ کسی ہو جائے گا تو ہم نے اس بیڈیو میں ستر کے قریبے کوسٹنز کی ہیں ایک جیکٹ ستر کے اسپاس ستر زیادہ ہی ہوں گے اس سے کم نہیں ہوں گے ستر اسی کے اسپاس کوسٹنز ہیں اسی کوسٹنز ہے ایکچلی تو آپ کو بیڈیو کیسا لگا جرور بتانا بائو کا کمپریٹ کر دیا ہے میں نے اگلے بیڈیو میں فیزکس کمیسٹری ان سب کا بھی کمپریٹ کر دوں گا تھانکیو سو مچ بند ہو